بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ وسلم اللہ سیدنا محمد اسلام علیکم میں ہوں محمد جعوید راکیزار اور آپ کو راکیزار آن لائن میں خوش شامدید کہتے ہیں آج کا ٹاپک بہت امپورٹن ٹاپک ہے وہ ہے کریئٹرز بینیفٹ لیولز اس کا مطلب یہ ہے کہ کریئٹرز پہلے کون ہوتے ہیں یہ سمجھ لیجئے کریئٹرز وہ ہوتے ہیں جو ویڈیو کو کریئٹ کرتے ہیں جو اپنے چینل کو کریئٹ کرتے ہیں جو یہ کام کرتا ہے ویڈیو کو اور چینل کو that is called creator کریئٹر کو یوٹیوبر بھی کہا جاتا ہے اس کو ویلوگر بھی کہا جاتا ہے ویڈیو لاؤگنگ کرتے ہیں جو اب یہ ہے کہ یوٹیوب آپ کو رینک کرتا ہے آپ کو بینیفٹ دیتا ہے کہ جس لیول پر آپ جائیں گے یہ سبسکرائبر بیسٹ ہوتا ہے کہ آپ کے سبسکرائبر لیٹ سے ہنڈر سبسکرائبر ہے تو آپ اس لیول پر ہیں اگر آپ کو ایک ہزار سبسکرائبر ہے تو آپ اس سے اوپر والے لیول پر آگئے ہیں اور اس میں بینیفٹ یوٹیوب آپ کو کیا کیا بینیفٹ دے گا تو یہ ڈسکس کریں گے ہم یہ بہت امپورٹن ٹاپک ہے اس کو آپ نے پورا سننا ہے اب دیکھئے یوٹیوب ہر چینل کو رینک کرتا ہے انڈر بینیفٹ لیول یعنی کہ جس لیول پر جائے گا زہرہ اس کا کریٹیریا کیا ہے سبسکرائبر سبسکرائبر اس کے انکریز ہوں گے اس کا لیول بھی انکریز ہوتا جائے گا تو یہ یوٹیوب اس کی رینکنگ اسی حساب سے کرتا ہے یعنی کہ جو پوائنٹ ہے مین پوائنٹ وہ ہے آپ کے سبسکرائبر آپ کے سبسکرائبر انکریز ہوں گے تو آپ کا لیول بھی انکریز ہوگا اور آپ کے بینیفٹ بھی انکریز ہوں گے اب دیکھئے ہم سب سے پہلا سب سے پہلا لیول کہلاتا ہے گریفائٹ لیول اس پہ آپ کو سبسکرائبر چاہیے اونلی ون سبسکرائبر لیٹس اے آج آپ نے اپنا چینل شروع کی ہے اور آپ کو ایک سبسکرائبر مل جاتا ہے یقین ہے وہ تو مل جاتا ہے آرام سے تو کیا ہوتا ہے کہ آپ گریفائٹ لیول پر ہوتے ہیں انٹرنیشنل لینگویج میں یا یوٹیوب کی لینگویج میں اگر کوئی آپ سے پوچھتا ہے کہ آپ کس لیول پر ہیں یا آپ سے پوچھتا ہے کہ آپ کا گریفائٹ لیول پر ہیں تو آپ کو اگر اس کا نالیج نہیں ہے تو آپ کے لیے بڑا ہی امبیرسنگ ہوگا کہ آپ اگر ایک یوٹیوبر ہیں آپ ویلوگر ہیں یا کرییٹر ہیں اور آپ کو ان ٹرمنالوجیز کا نہیں پتا تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو ان چیزوں کا پتا ہونا چاہیے اب یوٹیوب کیا کرتا ہے کہ جب آپ اس لیول پر آ جاتے ہیں تو آپ کو کرییٹر سٹوڈیو دے دیتا ہے اب یہ کریٹر سٹوڈیو کیا ہوتا ہے ہم آپ کو دکھا دیتے ہیں اب دیکھیں ہم اپنے چینل پر آگئے ہیں راکیزار آن لائن آپ ادھر سے کلک کریں گے تو آپ ادھر سے چینل کے اندر بھی جا سکتے ہیں اس کے بعد کسٹمائز کی اپشن آتی ہے اور یہ آپ کا سٹوڈیو ہے آپ ادھر سے بھی جا سکتے ہیں تو ہم ادھر سٹوڈیو پر کلک کرتے ہیں یوٹیوب سٹوڈیو یعنی کہ راکیزار آن لائن کو جو ایک سٹوڈیو دیا گیا ہے راکیزار آن لائن اس وقت کرییٹر ہے تو یہ ہم اس کے سٹوڈیو میں انٹر ہو چکے ہیں تو یہ آپ کا ڈیش بورڈ ہے ڈیش بورڈ سے مراد ہے کہ آپ کی اوورال چینل کی سمری ہر چیز آپ کو بتائیں گے سبسکرائبر کتنے آپ کا واش ٹائم کیا ہے آپ کی پھر کونٹینٹ اس کے بعد پلی لسٹ آجاتی ہے انیلیٹکس ہیں سیٹنگز کومنٹس اور بہت ساری چیزیں ہیں یہ دیکھیں نیچے کوپی رائٹ ایشوز کا بتایا ہے اگر کوئی کوپی رائٹ سٹائک آتی ہے مونٹائزیشن ہے لائبریڈی ہے آوڈیو کی تو ہر چیز کے بارے میں آپ کو یہ بتاتا ہے تو اس کو کہتے ہیں کرییٹر سٹوڈیو یعنی کہ آپ کا ایک سٹوڈیو آپ کو دے دیا جاتا ہے جس پہ جا کے آپ اپنے چینل کی ویڈیوز کو اپلوڈ کرتے ہیں اپنے انیلیٹکس کو دیکھتے ہیں کچھ بھی آپ نے کوئی بھی سیٹنگ کرنا ہے اپلوڈ کرنا ہے آپ اپنے ویڈیو کو ڈیلیٹ کرنا ہے ایڈٹ کرنا ہے تو آپ کو اس سٹوڈیو کے ذریعے آپ کو اجازہ آپ کر سکتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ آپ جب گریفائیڈ لیول پر ہوتے ہیں اور آپ ون سبسکرائبر کو گین کر لیتے ہیں اچیو کر لیتے ہیں تو آپ کو کریٹر سٹوڈیو کی ایکسیس مل جاتی ہے اب آپ کریٹر سٹوڈیو کے بعد آپ کو کریٹر اکیڈمی کی ایکسیس ملتی ہے کریٹر اکیڈمی سے مراد ہی ہے کہ اکیڈمی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ ادھر جا کے کچھ لرن کرتے ہیں کچھ سیکھتے ہیں مثال کے طور پر کرکٹ کی اکیڈمی مثال کے طور پر میوزک اکیڈمی اور بھی اس طرح کی بہت سارے اکیڈمی ایون پاکستان میں ٹیوشن اکیڈمی کہ آپ ٹیچر سے جا کے ٹیوشن پڑھتے ہیں اس کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ ادھر جا کے کچھ لرن کرتے ہیں تو اسی طرح یوٹیوب نے ایک اکیڈمی بنائی ہے جس کو کریٹر اکیڈمی یعنی کہ جنہوں نے چینل کریٹ کیا ہے ان کی اکیڈمی ان کی اکیڈمی بنائی ہے اور جا کے وہاں پہ آپ لرن کر سکتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ آپ تمام پالیسیز تمام رولز اور ریگولیشنز یوٹیوب کے آپ ادھر سے سیکھ سکتے ہیں تو ابھی ہم اس کو لنک پہ ہم نے دیا ہوا ہے اس کو لنک کلک کر کے تو ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ یہ کیا ہے اب اب یہ دکھئے یہ یوٹیوب کریٹر اکیڈمی ہے یعنی کہ یوٹیوب کی جو کریٹر ہے یعنی کہ جو چینل ہے لیٹسے راکیزار اون لائن اس وقت آپ سے بات کر رہا ہے تو یہ اس کی اکیڈمی ہے یہ اس کا پیج ہے ادھر یوٹیوب دکھا رہا ہے کہ لیٹسے آپ کے پاس کورسز ہیں اس میں تمام پالیسیز ہیں کہ آپ نے چینل کو کیسے سٹارٹ کرنے اس کے بعد آجاتا ہے کہ آپ نے کونٹینٹ کو کیسے آپ نے تیار کرنے اس کی سٹیٹیجیز کیا ہوتی ہیں اس میں آرٹیکل، اس میں پالیسی سب کچھ لکھا ہوتا ہے پروڈکشن ہے کہ آپ نے ایک چینل کو کیسے پروڈیوز کرنا ہے اس کی فوٹو شوٹ کیسے کرنے ہے لائٹنگ، مائک، ایوریتنگ اس کے علاوہ چینل کی اپتمیزیشن کی چینل کو اس کی ایسی او کیسے کرنے ہے چینل کو میکسی مائز کیسے کرنا ہے اس پر لے کر کیسے آنا ہے آپ نے مینی اینڈ بزنیس بزنیس کے تمام بھی آپ کے منٹری منٹریزیشن سے ریلیٹیڈ اور اس کے علاوہ آپ کو پیسے کمانے کے بھی رستے بتائے گا اس کے علاوہ یہ پالیسی ہیں پوری گائیڈ لائنز ہیں اس کو آپ کھولیں گے تو اندر آپ کو بہت سمندر ملے گا کہ یوٹیوب کی یہ دیکھئے کہ یوٹیوب کی یہ ویب سائٹ ہے جس پر اس نے تمام پالیسیز بنائی ہیں ابھی جو ہم آپ کو پڑھا رہے ہیں سکھا رہے ہیں وہ بھی ہم نے ادھر سے پڑھ کے تو آپ کو ہم بتا رہے ہیں آپ یہ دیکھئے پاپلر کورسیز ہیں یوٹیوب کے لوگ اس کو پسند کر رہے ہیں پڑھ رہے ہیں کہ آپ کی اپنی اپنی گریٹ کونٹینٹ کیسے بنا نا اس کی سٹیٹیجی کیسے بنا نا یہ 5 لیسنز ہے بیسی کورس ہے اسی ہی سی طرح یہ کوئی کھیکس گائیڈ ہے کہ سٹارٹ کیسے کرنا اور چینل کی اپٹیمیزیشن کیسے کرنے چینل کو اوپر کیسے لے کرنا تو یہ سب آپ کو اس پہ باتایا ہے تو آپ آگے چلتے ہیں یہ گریفائٹ لیول کے بارے میں آپ کو ہم نے بتا دیا ہے نیکسٹ لیول آتا ہے اوپر لیول اس میں ون تھاؤزنڈ سبسکرائبر جب آپ کے ہو جاتے ہیں تو آپ کو اوپر لیول پر آ جاتے ہیں دیکھئے اس میں اس کا مطلب یہ ہے کہ جو پہلا ہمارا گریفائٹ لیول ہے اس کی ریکوائرمنٹ ہے اونلی ون سبسکرائبر لیکن اگلا لیول ہے ون تھاؤزنڈ اس کا مطلب ہے کہ ون سبسکرائبر سے لے کے 9 نائن نائن سبسکرائبرز تک آپ اوپر لیول تک رہتے ہیں ون پہ آپ کو مل تو جاتا ہے لیکن 9 نائنٹی تک آپ ٹریپل نائن تک آپ اس ہی لیول پر رہتے ہیں اس کے بعد جب آپ کو ون تھاؤزنڈ ہو جاتا ہے تو آپ کو اوپر لیول پہ آپ ہوتے ہیں کوئی آپ سے پوچھتا ہے کہ یہ آپ کس لیول پر ہیں تو آپ نے کنفیوز نہیں ہونا آپ نے کہنا ہے کہ جی آئی ایٹ اوپل لیول آئی ہاں گینڈ ون تھاؤزنڈ سبسکرائبر وہ خود ہی اندازہ لگا لے گا کہ ایک ہزار کے قریب اس کے سبسکرائبر اب دیکھیں اس کے سب سے پہلی آپ کو بینیفٹ کیا ہوتا ہے کہ آپ کو چینل کی مونیٹیزیشن آپ کو مل جاتی ہے اب دیکھیں ادھر ایک چیز کلیر کر دیں کہ آپ کو فلی مونیٹیزیشن نہیں ملتی آپ کو پارشلی آپ اس کو اچیو کرتے ہیں آپ دیکھیں کہ مونیٹیزیشن کا رول کیا ہے اس کا ہے کہ چار ہزار گھنٹے آپ کا واش ٹائم ہونا چاہیے پورے چینل پر تمام ویڈیوز کو جو دیکھا جاتا ہے اس کا ٹائم اگریگیٹ جو اس کا ہوتا ہے that is called واش ٹائم کہ چار ہزار گھنٹے جب ہو جائیں تو آپ یہ ایک مائلسٹرن اچیو کر لیتے ہیں دوسری اس کی شرط ہوتی ہے مونیٹیزیشن کی ایک ہزار سبسکرائبر آپ کے چینل پر ہونی چاہیے آپ دیکھیں ادھر ہم صرف ذکر کر رہے ہیں کہ ایک ہزار سبسکرائبر آپ نے لیے ہیں تو آپ اوپر لیول پر آپ ہو جاتے ہیں تو یہ پارشلی اس کا مونیٹیزیشن کا ایک پارٹ صرف آپ اچیو کر پائے ہیں ادھر ابھی چار ہزار گھنٹے آپ نے کرنے ہیں اس کے بعد فلی مونیٹیزیشن آپ کو مل جائے گی تو ادھر اس کو ایک جنرل فارم یہی کہا گیا ہے کہ آپ کو پارشلی اس کو مونیٹیزیشن آپ کو اس کا مائل سٹون اچیو کر لیتے ہیں آدھی یعنی کہ ون تھاؤزن سبسکرائبر کو آپ نے اچیو کر لیا ہے اب نیکسٹ اس کا ہے کہ آپ کو لائیو سٹیمی کی آپشن مل جاتی ہے سوپر چیٹ اور سوپر سٹیکر یہ انشاءاللہ پوری ویڈیو ہم اس پر بنائیں گے آپ پہ دیکھ لیجیگا کمیونیٹی ٹیب مل جاتی ہے آپ کو آپ دیکھیں کمیونیٹی ٹیب کے بارے میں آپ کو بتانا جائیں گے دیکھیں ہم ایک پاکستانی چینل پر راتے ہیں ویلیج فوڈ سیکررٹس وہ آپ نے سونا ہوگا وہ بشتر صدیق چلاتے ہیں یہ فوڈ کا چینل ہے اور ان کو یہ ٹک مارک بھی ملا ہوا ہے اب دیکھیں کہ ان کو کمیونیٹی ٹیب ملی ہوئی ہے کمیونیٹی ٹیب کب ملتی ہے جب ایک ہزار سبسکرائبر آپ اچیو کر لیتے ہیں تو ان کے تقیباً 3.33 ملین ہے تیتیس لاک سے زیادہ ان کے سبسکرائبر وہ سارے لوگوں کو مل جاتی ہے لیکن اس کو یوٹلائز افیکٹیولی یوٹلائز بہت کم لوگ کرتے ہیں انہوں نے دیکھتے ہیں کہ یہ کمیونیٹی ٹیب میں ہم آگے ہیں انہوں نے اس کو کیسے یوز کیا انہوں نے بلکل جی اچھی ترہی اس کو یوز کر رہے ہیں افیکٹیولی یہ دیکھیں کمیونیٹی ٹیب یہ ہوتی ہے کہ آپ اس کے اندر اپنی پوست ڈالتے ہیں مثال کے طور پر آپ کی ایک پوست ہے ایک سال پہلے ایک پوست ڈالی ہے اس پہ آپ کو پانچ لاکھ ویوز آگئے ہیں فر اگزمپل فائیو ہنڈڈ کی کوئی فوڈ کا ایسا کوئی ایونٹ آگیا ہے آپ اس کو چاہتے کہ دوبارہ لوگوں تک اس کو مارکیٹ کریں لوگوں کی ٹائم لائن پر پنچائیں اب دیکھیں یہ تو نہیں ہوگا کہ آپ اس ویڈیو کو اس کو ڈیلیٹ کریں اس کو ایڈیٹ کر کے اس کو دوبارہ پبلش کر دیں چینل پر تو اس کا مطلب ہے آپ کے پانچ لاکھ سبسکرائبر تو بلکل ختم ہو جائیں گے جو آپ کے لائی ویوز ہیں وہ ختم ہو جائیں گے اور اس کے علاوہ آپ کا واش ٹائم بھی آپ کا ختم ہو جائے گا اس کا بہترین طریقہ یوٹیوب نے کہا کہ آپ اس کو دوبارہ پرموٹ کرنا چاہتے ہیں تو کمیٹی ٹیپ کے اندر آئیے اور آپ اس کو اپنی ایک تھم نیل لگائیں اس پہ اور اپنا اس کا لنک ڈال دیں اور یہ کیا ہوگا کہ آپ کے جترے بھی تیتیس لاکھ سبسکرائبرز ہیں ان کی ٹائم لائن تک یہ آپ کی ویڈیو پہنچ جائے گے اور وہ دیکھیں گے اور آپ کو مزید پانچ لاکھ ویوز سے ون ملین ویوز اور بھی آپ بہت سارا آن کر سکتے ہیں اور ہر دو تین مہینے بعد اپنی اچھی ویڈیو کو اس اکین پہ آنے پہ آپ اس کو دوبارہ پبلش کر سکتے ہیں ہوپ کے کمیٹی ٹیپ کا فائدہ آپ کو پتہ چل گیا اس کے بعد آپ دیکھیں اگر آپ کا کوئی گیمنگ چینل ہے تو آپ کو جوائن بٹن مل جاتا ہے اب تیسرے نمبر پہ تیسرا جو لیول ہے وہ ہے برونز لیول برونز لیول کیا ہوتا ہے کہ دس ہزار سبسکرائبر جب آپ لے لیتے ہیں تو آپ کو برونز لیول پر ہوتے ہیں پہلا آپ دیکھیں دوبارہ ریکال کرتے ہیں پہلا گریفائیڈ لیول ہے ون سبسکرائبر دوسرا اوپل لیول ہے ون تھاؤزن سبسکرائبر تیسرا ہے برونز لیول یہ ٹین تھاؤزن سبسکرائبر جب ہوتے ہیں تو آپ کو مل جاتا ہے اب اس پہ بینیفٹ کیا ہوتے ہیں سب سے پہلے تو یہ ہوتا ہے کہ یوٹیوب کو پتہ چل جاتا ہے کہ آپ سیریس یوٹیوبر ہیں آپ سیریس کرییٹر ہیں کہ آپ نے جو دس ہزار کا مائلسٹون اچھیب کیا آپ کو تقریباً کوئی آٹھ ماہ سے بارہ ماہ تقریباً دیپینڈ کرتا آپ کے چینل پر آپ کی پیس پر آپ کو یہ لگے ہیں اس کا مطلب ہے اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ آپ سیریس ہیں اور آگے بھی چلانا چلانا چاہتے ہیں آپ کا کونٹینٹ بھی جینون ہے تو یوٹیوب کیا کرتا ہے یوٹیوب آپ کے چینل کو گروھ کرنے میں آپ کی مدد کرتا ہے وہ ڈیفرنٹ تریقے سے ہے آپ کو سرچ میں لے کر آتا ہے آپ کو اپنے 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 آپ کے لوگوں کو دکھاتا ہے اور بھی طریقے ہیں وہ انشاءاللہ آپ کو دیکھیں گے آپ کو دیکھیں گے تو یوٹیوب کے آئے دن ایونٹز ہوتے رہتے ہیں اور ان کی کسی بھی جگہ پر تو کیا ہوتا ہے کہ آپ اس کو جوائن کر سکتے ہیں جیسے یہ نیکسٹر پروگرام ہے اور ایک سپیس کا پروگرام ہے اس میں کیا ہوتا ہے پوری دنیا سے جو یوٹیوبر ہیں ویلوگر ہیں وہ آن لائن ہوتے ہیں اور وہ ایک دوسرے کے ساتھ اپنے ایڈیاز کو اپنے چینلز کو شیئر کرتے ہیں کہ نیکسٹ اپ پروگرام کیا ہے آپ دیکھیں یوٹیوب کا یوٹیوب نیکسٹ اپ پروگرام ہے اس کی ویب سائٹ ہے یوٹیوب.com سلیش نیکسٹ اپ نیکسٹ اپ سے مراج یہ ہے کہ یوٹیوب کا نیکسٹ پروگرام کیا ہے کہ اس میں کیا کہہ رہے ہیں لرن ٹو کریٹ بیٹر ویڈیوز کہ آئیے آپ ہمارے ساتھ ملیں ہمارے ایونٹس کو اٹینڈ کریں اون لائن یا فیزیکلی تو آپ آکے ہم آپ کو بہتر ویڈیو بنانے کے طریقے دکھائیں گے دیکھیں تمام جو وی لوگرز ہیں ادھر فن کر رہے ہیں اور ویڈیو بنانے کے طریقے شیئر کر رہے ہیں نئی ٹیکنالوجی کیمرا کون سا نیا آیا ہے اس کے علاوہ مائک کون سا استعمال کرنا چاہیے اور کیا سٹائل ہے کہ اس ٹوپک پر بنانا چاہیے اور یہ پھر آپس میں کتے اور پرائزز بھی شیئر ہوتے ہیں یہ دیکھیں تمام جو وی لوگرز ہیں کرییکٹرز اکٹھے ہوئے ہیں اور آپ پس میں ایک دوسرے فن کر رہے ہیں تو یہ سارا اس کو ایکسپلور کیجئے سارا ویڈیو کو کہ یہ یوٹیوب ایک نیکسٹ اپ پروگرام جو ہے وہ اسے آپ کافی اچیو کر سکتے ہیں آپ کافی وڈی نیٹ ورکنگ آپ کو مل سکتے ہیں آپ دیکھیں یوٹیوب کا نیکسٹ پروگرام کیا ہے وہ ہے سپیس یوٹیوب سپیس پروگرام کہ سپیس میں کافتا ہے ورکشاپس ہوتی ہیں تو ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ یہ کیا ہے ہم یہ اس کی ویب سائٹ پہ آئے ہیں یوٹیوب کی آپ لکھیں گے یوٹیوب سپیس پروگرام تو یہ آپ کو کریٹرز پر لے آئے گا کہ everything you need to create on youtube کہ آپ یوٹیوب پر کیا کرنا چاہتے ہیں جو کرنا چاہتے ہیں وہ یوٹیوب آپ کو help کرے گا تو یہ دکھی سارا یہ ہے کہ شورٹس کے بارے میں آپ کو بتا رہے ہیں آپ کو تکنیکس بتائے گا کہ آپ کیسے اپنے آپ کو اوپر لے جا سکتے ہیں اسی طرح یہ کیسے پیسے کمانی ہے یوٹیوب پر چینل کو کیسے گروہ کرنا ہے پروگرامز، انیشیٹیز، پولیسیز اور اس کے علاوہ کیسے سٹارٹ کرنا اپنی کمیلٹی کو کیسے بیلڈ کرنا ہے آپ کو اس ویڈیو سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا یقیناً بہت سارے لوگوں کو یہ چیزیں پہلے نہیں پتا تھی تو اپنی بیس، اپنی فانڈیشن کو مضبوط کیجئے اس کے بعد آپ ایکسل کر سکتے ہیں اوپر جا سکتے ہیں آپ یوٹیوب چینل میں تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ کوئی ویڈیو کوئی چیز آپ کو مشکل لگتی ہے تو آپ نیچے کومنٹس میں ہمیں بتائیے کہ کیا ہے اور اس کے بارے میں اپنی 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 بھی پلیس دیجئے گا اس کو آپ سبسکرائب کر لیجئے تاکہ آپ ہمارے ساتھ کونیکٹ رہے اور اگلی ویڈیو آپ جو آنے والی وہ آپ دیکھتے رہیے آخر پر اناؤنسمنٹ ہے کہ اگر آپ لوگ ہم سے کوئی یوٹیوب مارسری کورس اس کے لئے سوشل میڈیا پر دیزائنگ پر پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ ہماری اس نمبر پر ہمیں جس ایک میسیج کیجئے ہماری ٹیم آپ سے راپتہ کر لے گی اور یہ دونوں پاکستانی اور انٹرنیشنل سٹوڈنٹس کے لیے ہمارے آن لائن کلاسز آویلیبل ہیں اور سپیشلی ویکنڈ پروگرام بھی آویلیبل ہیں تو اگلی ویڈیو کا اپنا بہت سا خیال لکھئے گا تینک یو ویڈی مچ سٹے آلویز بلیسٹ اللہ حافظ